سانیہ چار سدہ کے بعد سرکاری تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی بڑھانے کے دعوے تو بہت کیے جا رہے ہیں مگر بدقسمتی سے حقائق اس سے کچھ اُلٹ دکھائی دیتے ہیں جس کی واضح مثال پنجاب یونیورسٹری کی باؤنڈری ہے جس کے مغربی حصے میں حفاظتی دیوار کا نہ ہونا بڑے خطرے کو دعوت دے رہا ہے ایک بھی کارڈ نہیں بیٹھا ہے دپارٹمنٹ میں کوئی بھی آ سکتا ہے نا کارڈ سے کہتے ہیں کہ کارڈ بچ سیف سٹوڈنٹ ہنٹر ہو اس طرح کچھ بھی نہیں ہے بلکل بھی سیکیورٹی نہیں جو لاس میں سب ڈپارٹمنٹ سے ان کی بلکل باؤنڈریز نہیں ہیں نا گارڈز ہیں اور ایون باؤنڈری تو بہت دور کی بات ہے یہاں پہ اٹ لیسٹ گیٹ بھی نہیں ہے سکین کرنے سے آپ بیگز بگر آپ سکین کر رہے ہیں تو اس سے نہیں ہے کہ آپ فل سکیورٹی اس سے رکھ رہے ہیں آپ کو باقی سٹوڈنٹ کے علاوہ آپ کو کارڈ جو ہاں سے انٹر ہو رہی ہیں آپ کو وہ بھی تو چیک کرنی چاہیے نا ماہرین تعلیم کی رائے میں خطرات سے نمڑنے کے لیے سکیورٹی انتظامات کے ساتھ ساتھ طلبہ اور والدین کی ذہنی تربیت بھی ضروری ہے جب تک خود طلبہ اور طالبات ان کے پیرنٹس سے اس میں انوال نہیں ہوں گے آپ اس میں اور دیر بعد کوئی سوچ کو بدلنے کے کوشش نہیں کریں گے اور پبلک میں آئیں گے یہ سوچ غلط ہے ہم پیرنٹس ہیں ہم سٹوڈنٹس ہیں ہم کے ساتھ ہیں سٹوڈنٹس کو ٹیچرز کو جو بھی ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیوشن سے وابستہ لوگ ہیں ان کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں ان کو پتا ہو کہ ایکچولی سکیورٹی تھریٹ ہے کیا اور اس کو ہم کس طرح سے نمٹ سکتے ہیں طلبہ کا مطالبہ ہے کہ حکومت اپنے دعویوں پر عمل کرتے ہوئے تعلیمی اداروں میں فول پروف سکیورٹی انتظامات کو یقینی بنائے کیمرمن محبوب ملک اور عدنان اقبال کے ساتھ سیف اللہ چیما ڈان نیوز لاہور